السلام علیکم میں ہوں محمد ماد آج میں گاؤں جا رہا ہوں جس کا نام ہے پنگوان والا جی تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے گاؤں میں کتنی خوبصورتی ہے گاؤں اور شہر میں کیا فڑک ہے تو میرے خیال سے تو یہی فڑک ہوگا کہ گاؤں میں خوبصورتی ہے اس لیے حاصل ہے کہ وہاں پہ خیت اگرہ اتنے اور لہور میں ذرا کام ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ آپ کو ذرا خیت اگرہ سب کچھ دکھائیں گے ہمیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ گاؤں میں رونک بھی بہت ہوتی ہے گاؤں کے لیے ملدول کا رہتے ہیں اپس میں اور ایک دم خالی دودھ پیتے ہوں گے دودھ اس لیے پیتے ہوں گے لیکن کافی لوگوں نے ادھر وہ بہنسے وغیرہ پالی ہوتی ہیں یہ لیکھیں یہ بچے کے لیے رنڈا خیل رہے ہیں یہ گاؤں شروع ہو چکا ہے جہاں پہ میں نے جانے تو بس یہ میری پپو کا گاؤں ہے لیکن فوٹو چکی ہیں لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک اچھا سا گھر دے اللہ تعالیٰ اچھا سا گھر دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ باقی ابھی آپ کو خیر بھیڈی خیر باقی اب س Prabin دنور کاری кошی کے قائد تاکھڑ پاسنسی سااکہ آپAwperson یہ Basی نہ کھوپ استیاست isto برکاتو اور یہ سامنے ادھر فیکٹری بھی ہے یہ اتنی زیادہ ملاب کے در اینڈیا کے کافی لوگ یہ دیکھنے آتے ہیں گاؤں میں ابھی آپ ساویے سارا ویو ڈیکھیں اصل میں کہوں کی جو انسی اصل خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہی در کے خیت ہوگا ہوتی ہے تو لہور میں اتنے خیت ہوگا ہوتی ہے ہی در تو پاڑک ہوگا ہی ہوتی ہے یا پھر باغ ہوتی ہے اور یہ جب ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں جلدہ کہ کہاں کہاں تک ہیں یہ جتنی بڑی ہے میرے خان سے باگے جناہ سے چھوٹا ہی ہوگا یہ سارا سینجونس ہے یہاں پہ بھی بننے یہاں پہ بھی گندوں گا راکھوں لہور میں یہاں پہاڑ과를 میں بہتے ہیں اب کہ آپ کو وہی رکھاتے ہیں کہ وہ کٹل پہاڑے ہیں لہور میں پہاڑے ہیں لیکن وہاں انگلہ بارٹھا کہ کورے کے پہاڑے ہیں یہاں دیکھے کتنی گھڑائی ہے دل کرتے ہیں یہاں سے چھلانگ نامارو یہ بھی آپ کو نیچے جا کے ہم لوگ نہیں دکھائیں گے کیونکہ نیچے جانا بہت مشکل ہے جو بنتا رسکی ہے وہ تو جا سکتا ہے ویسے میں بھی چلے جاؤں لیکن میرا دل نہیں کر رہا ماشا اللہ چیک کریں اوہ 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 یہاں سے کوئی گرے گا تو مڑے گا کیا یا نہیں اور کم از کم پچیس تیس فٹا گرہی بلکہ سے بھی زیادہ ہی ہوگی اور اسے بھی یہاں پہ تو بڑے لوگ آتے ہیں نیچے اٹھرنے کے لیے جہاں رہا ہے آپ سب دیکھیں آپ سب کو دیکھنے میں اتنا گہرا نہیں لگ رہا لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ گہرا لگ رہا ہے سوٹے گھر یہاں ایک پول ہوتا ہے وہ سامنے وہ سامنے موٹڑ ہوئی ہے جہاں درخت لگی ہے جہاں درخت لگی ہے جہاں درخت لگی ہے اٹھرنے موٹڑ ہوئی ہے اسے میں نیچے جانے کا بھی رہا ہے وہ آپ سامنے دیکھیں یہ ہے جہاں نیچے جانے کا رہا ہے لیکن کافی لوگ گھڑی اس کی بھی لیتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ بالکل ہے ہم لوگ جا سکتے ہیں تو بھی آپ کو جا کے تکھاتے ہیں وہ سامنے گندے لگے ہوئے ہیں ایک دو اکڑ ایک دو اکڑ چاند دیکھ لیں یہ دو اکڑ کی جگہ ہے چار پانچ اکڑ لگتی یہ کن دیا دا دو اکڑ اچھے اکڑ اچھے اکڑ بہت گہ رہی ہے بہت گہ رہی ہے بھائی تو بچ کے بچ کے تو سنبھل کے میں دیکھتا ہوں اگر کوئی رسٹا ہے رسٹا ہے رسٹا ہے رسٹا ہے آپ کو پوڑا گاؤں تو نہیں ابھی میں نے دکھا ہے آپ سب یہ کہیں کہ سب گاؤں اتنا ہی ہیں ابھی گاؤں بہت بڑا ہے بسے میں نے سوچا تھا کہ بچے بھی بہت کھیل جو گے وہ کھیلتے ہیں نگل اندر بگیڑا لیکن ابھی تو انہیں کھیل جو گے ابھی شام ہو چکی ہے ازانے ہونے والی ہیں بس ابھی آپ کو یہاں پر مولیاں دیمت نمجھے دیکھیں مولی کو بٹھاتے کھیں یہ آپ سب دیکھیں یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں چوڑی کرلو نہیں نہیں پتہ نہیں کس کی ہیں وہ مولیاں کھلی کرنے ہیں ابھی آپ کو آگے جا کر رکھاتے ہیں ایسی راستو بڑا یعنی مشکلہ جانے کا ایک کبھی کبھی ادھر جا رہے ہیں یہ سنسان تو اتنا نہیں ہے کبھی ادھر جانے کبھی ادھر جانے رات کے دائیں ماؤں ادھر بلیاں لے جاتی ہیں یہ ماز صاحب تو پہلی بار رہے ہیں تو میں کبھی بڑا رہے ہیں میں کبھی بڑا رہے ہیں یعنی ان کھیت میں میں کبھی بڑا رہے ہیں میں بی سے اوپر بڑا رہے ہیں یہ آپ سب دیکھیں ماشاءاللہ پانی کی اپنا ساپ ہے پہنے کا دل نہیں کر رہا جس کا کھیت ہے اس کو ابھی ہم دکھانے جا رہے ہیں اسلام علیکم مالکم سلام یہ کھیت آپ کے ہیں ہاں جی تو آپ بتائیں کہ یہ مولیاں کیسے اکتی ہیں ہم بھی اکھائیں مولیاں ایسے اکتی ہیں پہلے ہر چلانا پتا ہاں جی اس کے بعد کھیلیں نکالنے پڑتی ہیں ٹریکٹر کے ساتھ اچھا پھر عورتوں سے بیج لگوائے جاتا کھیلوں پر اچھا اس کے بعد پھر پانی لگاتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر آسے آسے یہ بڑھتے گا کھار ڈالتے ہیں ان کو دو تین مطبع اس کے بعد پھر گوڑی کرواتے ہیں آدمیوں سے اچھا اتنا لمبا کام ہے ہاں دو گوڑیاں کرواتے ہیں تو یہ کتنی دیر میں رولپ تیار ہو جاتی ہیں یہ پچاس دن میں تیار ہو جاتی ہیں پچاس دن میں بس ہے اچھا تو یہ پاری کہاں سے آتا ہے چوگل چوگل سے آتا ہے پانی اللہ بہت شکریہ ہاں جی دیکھ رہے ہیں مولیاں کیسے بنتی ہیں اب اپنے گڑوں میں بنا لیں اپنے گڑوں میں ہمارے گھر بیجنا او بھائی میں نے پانی اس کو مولی والے پراتھے بڑے پسان دیں مجھے بنا گے بیجنا تو لیٹر میں بیلوکس کو سسکرائب لائک آماز آنے اور یہاں لوگ بھی جا کے نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے اور آپ لوگ بھی پڑھیں چینکس ور واشنگ اللہ حافظ